اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بن ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل دوستو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک شارٹ سی ویڈیو لے کر جس میں ہم دو چیزوں کو شیئر کریں گے آپ لوگ کے ساتھ ایک تو پرمیسودی سجورنوں سے متعلق اپ ڈیٹ کو شیئر کریں گے اٹلی میں ملے گی دو سال کی پرمیسودی سجورنوں لیکن کیسے اور کن کو اس کے علاوہ اٹلی امیگریشن کی اپ ڈیٹ کو شیئر کریں گے کہ کتنے پیپرز نکلے ہیں کیا سب کو پیپرز ملیں گے اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی مل سکے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو دوستو سب سے پہلے پرمیسودی سجورنوں سے متعلق جو اپ ڈیٹ ہے یعنی کہ پروٹیکشن والی جو سجورنوں ہے وہ کن لوگوں کو دی جا رہی ہے اور کیوں دی جا رہی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پرمیسودی سجورنوں ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن لوگوں کا اٹلی میں کمیشن ریجیکٹ ہو چکا ہے اور پھر جب وہ اپنی مقامی عدالت میں اپنے کمیشن سے متعلق اپیل کرتے ہیں تو اس دوران آپ کے پاس کچھ ثبوت ہونے چاہیے اب ثبوت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی زبان کا سیٹیفکیٹ ہو اس کے علاوہ کام کا کونٹریکٹ وغیرہ ہو جس سے آپ اٹالین حکومت کو یہ ثابت کر سکیں کہ آیا آپ یہاں بقاعدہ طور پر ٹیکس وغیرہ ادا کر رہے ہیں جبکہ اس سارے پروسیس کے بعد آپ کو ایک وکیل کے ذریعے ہی یہ سپیشل پروٹیکشن والی جو سجورنوں ہے اپلائی کرنی ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ کو انتظار کرنا ہوگا کیونکہ کستورے کا جو ڈائریکٹر ہے وہی اس چیز کا انتخاب کرے گا کہ آیا آپ کو پرمیس سجورنوں پروٹیسیون سپیشالے دی جائے یا پھر نہیں اگر تو آپ کے پاس کچھ ایسی شرائط موجود ہیں جن کو ہرگز ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا تو پھر تو آپ کو ضرور دو سال والی پرمیس سجورنوں ملے گی اس کے علاوہ وہ افراد جنہوں نے اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے اٹلی میں لیکن ان کا کمیشن ابھی نہیں آیا کیا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو اس کا جواب ہے بلکل وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی شرائط وہ ہی ہیں کہ آپ کے پاس کام کا کونٹریکٹ وغیرہ ہو کوئی زبان کا سرٹیفکیٹ وغیرہ ہو اور آپ بقاعدہ حکومت کو ٹیکس بھی ادا کر رہے ہوں یعنی کہ ثبوت ہونے چاہیے آپ کے پاس اور آپ بھی بزریہ وکیل کے ہی اس پرمیس سجورنوں پروٹیسیونے سپیشالے کا دماندہ کر سکتے ہیں کتنے پیپرز بھی تک نکل چکے ہیں جیسا کہ آپ میں سے بیشتر بھائی اس چیز سے بہخوبی واقف ہیں کہ اٹالین گورنمنٹ کی طرف سے جو آخری فلوسی امیگریشن اوپن کی گئی تھی اس کے لیے کوٹا 79,700 لوگوں کا رکھا گیا تھا جس میں سے 42,000 افراد کا کوٹا صرف سیزنل ورک والوں کا تھا جبکہ 20,000 کا کوٹا سال والے پیپرز کے لیے رکھا گیا تھا اس کے علاوہ 4,400 لوگوں کا کوٹا پرمیسودی سجورنوں کو تبدیل کروانے والوں کے لیے رکھا گیا تھا اور جو باقی کا کوٹا تھا وہ یورپی یونین کے لوگوں کے لیے تھا آپ کو یہاں پر اب یہ بتاتے چلیں کہ یکم فروری 2022 کو گورنمنٹ کی طرف سے کلک ڈے کا اعلان کیا گیا تھا اور کلک ڈے کے دن ہی اس فلوسی امیگریشن کے لیے 90,000 لوگوں نے اپلائی کر دیا لیکن جو ٹوٹل دماندے ہوئے تھے وہ 2,5,000 کے قریب تھے اس فلوسی امیگریشن میں اب آپ یہاں سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کوٹا تھا اس سے بھی تین گناہ زیادہ دماندے ہوئے تھے تو کیا اب سب لوگوں کو پیپرز ملیں گے یعنی کہ سب لوگوں کے پیپرز نکلیں گے جبکہ جون میں ہی اٹالین جو وزارت داخلہ ہیں لچین الامور جیزے ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ 70,000 اور لوگوں کو موقع بھی دیا جائے گا اور اگر دیکھا جائے تو اس کے باوجود بھی یہ آکڑا 2,5,000 تک نہیں جاتا جبکہ نئی فلوسی امیگریشن اوپن ہونے سے پہلے ہی اٹلی میں سیاسی بران پیدا ہو گیا لیکن اب دوستو جو امیگریشن سے متعلق نئی اور تازہ ترین جو اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ تقریبا جو کوٹا 79,700 لوگوں کا تھا وہ تقریبا نکل چکا ہے اور جو باقی ابھی بھی لوگ اپنے نولاستہ کا انتظار کر رہے ہیں اور کومنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے پیپرز نکلیں گے 2022 میں جو ہم نے اپلائی کیے تھے تو دوستو بہت کم چانسز لگتے ہیں کہ اب مزید لوگوں کے پیپر نکلیں ہو سکتا ہے کہ اگلی فلوسی امیگریشن میں ان کا نام آ جائے تو دوستو یہ تھی کچھ دو اہم اپ ڈیٹس جن کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈیجے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ